بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈر کیمسٹری چپٹر نمبر فیفٹین لیکچر نمبر فائف پارٹ بی پارٹ بی لیکچر نمبر فائف کے پارٹ بی میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے بورٹ کے پیپر میں اکثر استشارت پر سناتا ہے write a comprehensive note on بکیبال یا ہمارے بک میں بھی شارٹ گویسن ہے ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کے شارٹ گویسن اس پر مزید آ سکتے ہیں بکیبال is the third الیٹروپ آف کارب الیٹروپ کس کو کہتے ہیں فرسٹ یئر میں چپٹر نمبر فائف سکس میں solid چپٹر میں ہم نے پڑھا ہے الیٹروپ the existence of an element in more than one کرسٹلائن فارم مطلب کیا ہوا کہ الیٹروپ کس چیز کی پروپیٹی ہے الیٹروپ is the property of element point to be noted my dear students ہم سکیوز آ سکتا ہے الیٹروپ is the property of element molecule compound or formula unit so الیٹروپ is the property of element as by definition we can say that it is the property of element because we define it the existence of an element in more than one کرسٹلائن فارم مطلب ایک element جب ایک سے زیادہ کرسٹلائن فارم میں exist کر سکتا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے الیٹروپ تو اس طرح بکیبال third الیٹروپک فارم of carbon ہے کیونکہ یہ بکیبال entirely مشتمل ہوتا ہے کس چیز کے اوپر carbon atom کے اوپر now جس طرح کے نام لکھا ہوا ہے بکیبال تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا بلکہ سمجھتے بھی ہیں کہ بکیبال اس لیے ہے اس کا نام اس الیٹروپ کا کہ یہ بکی نامی scientist نے introduce کیا ہوگا تو اس کی history دیکھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بکیبال کس نے discover کیا تھا history میں ہمارے بک میں یہ لکھا ہوا ہے the third الیٹروپک فارم آفکار were discovered by اچ کروٹو جیمز ہیت سین اور برائن ریچرڈ کل رابرٹ کل ریچرڈ سمیلی ان پانچ scientists نے اس کے اوپر کام گیا تھا اور انہوں نے collectively اس کو discover گیا تھا اس کے بیس پر کب discover ہوا تھا بکیبال were discovered by these people in 1985 1985 میں بکیبال discover ہوا تھا اس کے بیس پر ان لوگوں کو 1996 1996 میں at the end of 20th century ان کو nobel prize دیا گیا تو یہاں اگر آپ دیکھ لیں ان scientists میں تو ان میں کسی کا نام بھی بکیبال یا بکی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے نام کی history کچھ اور ہے اس کا نام ایک architecture ہے اس کے نام کے لحاظ سے رکھا گیا ہے جس کا نام ہے بکمن سٹر architecture design وغیرہ بناتے تھے یہ بکمن سٹر یہ مشہور تھا dome like structure بنانے کے لئے یہ spherical یا football like structure بناتا تھا اور ان کو ہم کہتے تھے fuller fuller اس spherical compounds کو کہا جاتا ہے fuller اس وجہ سے ان کے وہ structure جو shape یہ بناتا تھا وہ اس fuller کے shapes کے ساتھ ملتا جلتا تھا اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا تھا buckminster fuller تو bucky balky a member of class of structure called fuller یہ جو third electropic farm آف carbon ہے ان کا structure feature جو ہے وہ similar ہے to date of fuller molecule molecule اس وجہ سے ان کو اور fuller یا dome like structure کون بناتا تھا اس کے لئے مشہور بن داتا یہ buckminster fuller تو اس وجہ سے اس third electropic farm آف carbon کا نام رکھا گیا buck کی bar fullerine کیا ہے fullerine is basically a molecule which is entirely composed of carbon atom in which the carbon atom are arranged in a holosphere here مطلب fullerine spherical molecule ہوتے ہیں جن میں carbon atom ایک holosphere کے لحاظ سے arrange کیے گئے ہیں جس طرح کی یہ اور وہ اس طرح arrange کیے گئے ہیں جس سے food wall structure بن دا ہے saucer wall like یا dome like structure بن دا ہے اب جو bucky wall کے existed molecule ہیں فارم جو اس کے ہیں وہ یہ ہے ایک bucky ball میں minimum 20 carbon atom ہو سکتے ہیں اور maximum 100 تک ہو سکتے ہیں 84 تک ہو سکتے ہیں لیکن جس طرح میں لگ c20 c20 کا مطلب کیا ہے کہ ایک bucky ball میں 20 carbon atom ہو سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن میں 60 ہو سکتے ہیں کچھ most common bucky ball جو ہے وہ ہے c60 nature میں جو سب سے زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے bucky ball وہ ہے c60 2019 میں ایٹا کے پیپر میں میڈیکل کے پیپر میں EMCQ آیا دا the most common bucky ball is c20 c60 c74 c84 so the answer is c60 this is less common and this one is more common c60 while these are rear number مطلب ان کی مقدار c70 c76 c84 etc کی جو تعداد ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم ہے اسی طرح ایک پوائنٹ یہ کہ جب بکی ball کا structure study کیا گیا تو ان میں carbon atom کس طرح arrange کیے گئے تھے ان میں carbon atom hexagon اور pentagon کے form میں arrange ہوئے تھے مطلب hexagon کہتے ہیں ان molecule کو جس میں carbon atom spherical form میں ہوتے ہیں cycle form میں arrange ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد six ہو مطلب six carbon atom ایک دوسرے کے ساتھ spherical form میں arrange ہو تو اس کو کہتے ہیں hexagon اور اگر five carbon atom ہو تو اس کو کہا جائے گا pentagon mcqs کے لئے یہ point یاد رکھیں کہ ایک carbon 60 بقی بال میں کتنے pentagon اور کتنے hexagon ہو سکتے ہیں تو ایک carbon 60 بقی بال میں pentagon کی تعداد 12 اور hexagon 20 ہوتے ہیں جو most common بقی بال ہے carbon 60 ان میں hexagon 20 اور pentagon 12 ہوتے ہیں اور اس طرح وہ hexagon pentagon کی specific arrangement سے اس کا بال like structure بن جاتا ہے اب ہمارے بک میں ایک شارڈ گوستن ہے شارڈ گوستن نمبر 4 پیج نمبر 105 diamond اور graphite میں addition reaction یا hydrogen bromination یا free radical reaction نہیں کرتے مگر بقی بقی جو ہے carbon 60 most common ہے اس لئے reaction ہم لیں گے تو ان میں بقی بال hydrogenation بھی کرتا ہے اور hydrogenation اس سے پہلے بھی ہم پڑھا ہے کہ یہ کس کی property ہے hydrogenation unsaturated hydrocarbon میں ہو سکتا ہے جس طرح کہ E3 میں ایک hydrogen molecule ہم 8 کر سکتے ہیں E3 میں دو hydrogen molecule ہم 8 کر سکتے ہیں اس طرح بقی بال C60 18 hydrogen atom یا 36 hydrogen atom تک 8 کر سکتا ہے مطلب C60 کی اگر ہم hydrogenation کر لیں تو ان میں ان کا فارم چینج ہو جائے گا وہ C60 اب 18 ہو سکتا ہے اور مکسیمم وہی C60 کی hydrogen سے 36 hydrogen atom مزید 8 ہو سکتے ہیں اس طرح bromination اگر ہم اس سے ایک bromine molecule پاس کر لیں یا ہم اس کی bromination کریں bromine molecule پاس کر لیں تو ایک C60 بقی بال minimum 24 برومین یا maximum 48 برومین atoms ایڈ کر سکتا ہے اور bromine is also the property of alken تو ان میں یہ جو property ہے یہ addition reaction ہے اور addition reaction arganic compound میں ہو سکتا ہے alken میں بھی اور alkine میں بھی اور اس کے علاوہ اور بھی arganic compound میں addition reaction possible ہے تو ان میں بھی addition ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کو کمپاؤنڈ میں رکھا گیا ہے دوسرا بکیبال free radical reaction کر سکتا ہے کیونکہ یہ carbon atom پر مشتمل ہے اگر ہم اس کو energy provide کر لیں تو carbon 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 بانٹ ٹوٹے گا تو وہ کس فارم میں convert ہوگا وہ convert ہوگا free radical میں تو ان میں free radical addition reaction possible ہے جس میں برومین بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں alkane کی طرح بھی react کرنے کی ability ہے تو alkane 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 یا یہ benzine کی طرح fridal craft alkylation reaction بھی کر سکتا ہے اور یہ organic compound کی property ہے اس وجہ سے ان کے hidrogenation bromination free radical reaction faridal craft alkylation faridal craft reaction ہم پڑھیں گے chapter number 16 میں اس سے آپ لوگ کو اور clear ہو جائے گا تو یہ property رکھنے کے لحاظ سے بقی بال کو organic compound میں رکھا گیا ہے اگرچہ یہ الیٹروپ آف کار بن ہے لیکن ان کی chemical nature organic compound کی طرح ہے اس وجہ سے یہ organic compound کی طرح hydrogenation bromination free radical reaction reaction کر سکتا ہے اس وجہ سے اس کو organic compound میں رکھا گیا ہے this is something about بقی بال if you have any question you can ask اپنا خیال رکھی اگر اللہ حافظ